اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری ہیڈ لائنز آپ نے جانی اہم خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ میں سولہ ہزار ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی سمات کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے ہم سمجھتے ہیں عدالتی فیصلے سے بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہوئے یقینی بنانا ہے سرکاری محکموں میں پیچھے دروازے سے تقرریاں نہ ہوں حکومت کی تجاویز پر فیصلہ نہیں کریں گے سمات کے بعد سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ کل گیارہ بجے سنایا جائے گا سپریم کورٹ میں سولہ ہزار ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی اسی پر بات کریں گے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران آگاہ کی جگہ محفوظ کیا گیا فیصلہ گیارہ بجے سنایا جائے گا مزید سمات میں کیا رہماک سامنے آئے سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین کیس کا آج سمات مکمل ہونے کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے جو پانچ لکنی لادر بینٹ کی جانت سے کل جمعہ کے روز گیارہ بجے سنایا جائے گا آج کی عدالتی کاروائی کے اقتطاق پر ٹرونی جنرل کی جانت سے عدالت سے یہ اصدا کی گئے کہ جو دوہزار دس کا قانون جن کے ذریعے ان برطرف کیے گئے ملازمین کو بحال کیا گیا تھا عدالت اس قانون کو مختلف انداز سے دیکھے مختلف انداز سے اس قانون کو پڑھا جائے کہ قانون کو خلاف زابطہ برطرفیاں واپس لینے کے لیے جو ہے یہ اس قانون کو پارلیمنٹ کی جانب سے بنایا گیا تھا اس انداز سے اگر قانون کو دیکھا جائے گا تو دیکھنے سے اس سے قانون کو برقرار رکھا جا سکتا ہے قانون کو اس انداز میں پڑھنے سے ملازمین ستارے موالی جگہ پر دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے ملازمین کی 1993 اور 1996 تک جو بھرتیاں ہوئی تھی اسے کسی بھی فریق کی جانب سے عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا گیا تھا اور کسی عدالت کے جانب سے اس بات کا تعین بھی نہیں کیا گیا کہ 1993 سے لے کے 1996 تک جو بھرتیاں ہوئی تھی وہ خلاف سے ایک قانون ہوئی تھی بحالی کے قانون میں ملازمین کو اگلے گریٹ میں ترکیاں دی گئی تھی عدالت قانون کو بحال کرتے ہوئے اگلے گریٹ میں جو ترقی ہے اسے بے شکل ادم قرار دے دے جس پر جس سے سجادر عشاء کی جانت سے کہا گیا کہ ایٹارنجل نے صاحب آپ مفروضوں پر بات کر رہے ہیں متعلقہ ادارہ ہی اس حوالے سے اثر صورتحال عدالت کو بتا سکتے ہیں جس پر ایٹارنجل نے کہا کہ اگر کسی کے پرموشن جاتی ہے کل کے عدالتی پیسلے سے تو چھ ہزار ساتھیوں کے لیے بے قربانی دینا پڑے تو یہ اتنی مہنگلی نہ ہوگی جس کے بعد عدالت نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کل گیارہ بجے سے میں آیا جائے گا بہت شکریہ امران وسیم اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے پی پی دو سو چھے میں زمنہ الیکشن کے لیے ووٹنگ جاری سردی کی شدت کم ہوتے ہی ووٹرز کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ گئی پولنگ سٹیشن بھراروال ایک سو پچاس پر موجود ہیں مائن نمائند اجاز اکبر شاہ ان سے مزید جانتے ہیں جی اجاز بتائیے کا کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں جب لگوں خانے وال پی پی دو سو چھے میں پولنگ کا عمل جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں خانے وال کے پولنگ سٹیشن ایک سو پچاس بھیرو وال پر جہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے صبح کی نسبت اس وقت جو ہے ٹرن آؤٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو مر رہا ہے پولنگ سٹیشن کے عمل میں دلچسپی لینا شروع کر دیا ہے اس وقت میرے ساتھ پریزیڈنگ افیسر موجود ہیں پولنگ سٹیشن سے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے صبح کی نسبت اس وقت جو ہے ٹرن آؤٹ اچھا جا رہا ہے صبح چونکہ ٹھنڈ تھی موسم کی نداکتی وجہ سے لوگ کم آئے لیکن اب جو ہے موسم سہیونے کے لئے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور بڑا سموثلی جو ہے ہمارا جو پولنگ سٹیشن ہے وہ رن ہو رہا ہے انشاءاللہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہتر جا رہا ہے لوگوں کی دلچسپی دیکھنے کو مر رہی ہے لائنوں میں لوگ اپنے امیدوار کو وار دے رہے ہیں اگر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی نخوش گوار واقع سے نبٹا جا سکے اور دوسری جانب جو یہ پولنگ کا سلسلہ ہے یہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا بہت شکریہ اجاز اب ہمیں بھیروال سے آگاہ کر رہے تنازن کراچی کے ڈی ایم سی ایسٹ کا شفاف ٹینڈرس کا ڈراما فلوپ ہو گیا ٹھیکے داروں کی بیڈ میں جا سازی کر کے حکومتی خزانے کو بھاری نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ٹھیکے داروں کی نمائندہ تنظیموں نے جا سازی کے خلاف تحقیقات کے لئے درخواستیں جمع کرا دیا مزید جانے کے فرید عالم ہمارے ساتھ موجود ہے فرید عالم آگاہ کیجئے گا براما فلوپ ہو گیا ہے جی بلکل سولہ تاریخ کو انہوں نے ٹینڈر کیے تھا سالے ساتھ پرورو سے کے ترکیاتی کام ہو گئے جس میں انہوں نے میڈیا کو طلب کر کے کہا تھا کہ ہم شفاف ٹینڈر کر رہے ہیں لیکن ٹینڈر ڈالنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی جو ٹینڈر اس میں سے نکلے گئے اس ٹینڈر جنہوں نے رضو بدل کر دیا ٹھیکے داروں کو ساتھ مکمکہ کیا اور بعد ٹھیکے داروں کو نوازنے کے لئے ان کے اکاؤنٹ دپارٹمنٹ نے ٹھیکے داروں کی جانے سے جو بٹ ڈالی گئی تھی بٹ میں ریٹ ڈالے گئی تھی ان کو تبدیل کر دیا جب کہ یہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا ہم بلکل شفاف ٹینڈر کرنا ہے ٹھیکے داروں نے درخواہ سے جمع کر دیا ٹھیکے داروں کا سہنا ہے کہ ہم نے جو ٹینڈر ڈالے تھے ان کے انکانٹ دپارٹمنٹ نے کمپورٹرائز انجیننگ کر کے اس پر ریٹوں پہ رضو بدل کر دیا جس کی شفاف تیکی کار کی جائے یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ جب ٹھیکے داروں نے جو ریٹ دیا اس کو تبدیل کیسے کر دیا گیا ٹیپرا روز بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیکے داروں کے روز جو دے گئے ریٹ ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب یہ شور اٹھا تو ایڈمنیسٹریٹر ڈی ایم سی رحمت اللہ شیف نے کل جو ہے ٹھیکے داروں کا اپنے پاس بلایا اور ان کے ایک سائیوش دعوت کا اعتمام کی اپنے دفتر کے اندار اور ٹھیکے داروں سے مقبکہ کرنے کی کوشش کی تک ٹھیکے داروں سے جب ہماری بات بھی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سالے سالے سالکرورٹر پہ ٹھیکے ہی ہے اس سے قبل جو ہے بیس کروڑوں پہ کے ٹھیکے اور ہے جس میں بھی اسی طرح کیے گا جب ٹینڈر ٹلواتے ہیں ٹینڈر ٹلوانے کے بعد جب ٹینڈر ڈاکومنٹ بھولنے کی باری آتی تو اس سے پہلے جو ایک کا میٹما جو اینٹینیرنگ کا میٹما ردوبرل کر دیتا بہت شکریہ فریدالا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اب یہ کبارہ راست لیے چلتے ہیں اس کردو میں جلسہ اس وقت جاری ہے جو ملک کے جوانوں کے لئے انسپائریشن ہے جو جب بولتے ہیں تو سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے ان کی صاحب گوئی سے مخالفین خوف کھانے لگتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ کا آئی نہ دکھاتے ہیں اب میں گزارش کروں گا جس گڑی کا انتظار تھا ہمارے مہمان پاکستان کی جان پاکستان کی شار ہمارے مہمان پاکستان کی شار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین سب سے پہلے میں اس کردو کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنی تھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں یہاں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب وزیر اعلیٰ گلگت پلتستان خالد خان میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے جتنے وزیر بیٹھے ہیں ممبر پارلیمنٹس اور آپ سب خواتین و حضرات آپ کے لئے پہلے میں ہیں اپنا نظریہ بیان کر دوں میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتا اور وہ علاقے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اوپر نہیں لے کے آتا ملک ترقی نہیں کر سکتا میں نے جب حکومت سمع لی تو میری پہلے کوشش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں جس میں یہ سارا گلگت پلتستان وہ علاقہ ہے کیونکہ دور ہیں فاصلے بھی دور ہیں کنیکٹیوٹی نہیں ہیں سڑکیں ہر جگہ نہیں ہیں راستے مشکل ہیں تو گلگت پلتستان میں غربت بھی زیادہ ہے اور پیچھے رہ گیا ہے پھر بلوچستان ہے بلوچستان کے لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہیں وہاں بھی بڑے بڑے فاصلے ہیں وہاں بھی کنیکشن نہیں ہیں ادھر بھی تعلیم میں بھی ہم ان کے صحت کا بھی دھیان نہیں رکھ سکے اور وہاں غربت بھی اب تک کم نہیں کر سکے وہ بھی پیچھے رہ گئے پھر اندرون سندھ ہے اندرون سندھ بھی پیچھے رہ گیا ہے پھر ہمارا سارا جو پہلے قبائل علاقہ تھا جو آج پختون خواہ کا حصہ بن چکا ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے پھر پنجاب کے اندر یہ جو سارا ڈی جے خان یہ راجنپور یہ سارے علاقے جتے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو میرا سب سے پہلے اب سب کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تصور ہے پاکستان کی ترقی کا وہ سارے پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹھنا چاہیے اور دوسری چیز تو ہمارے غریب لوگ ہیں امیر امیر ہو گیا غریب غریب ہو گیا پاکستان میں یہ بھی میری نظر میں ایک معاشی نانصافی ہے ایک معاشرہ پچھانا نہیں جاتا اپنے امیر لوگوں کی زندگی کو دیکھ کے میں معاشرہ پچھانا جاتا ہے کہ اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک پہ ہم غربت کم کریں جب دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں ہماری حکومت آئی تو اس پختونخواہ اس وقت وار آن ٹیرر وہ جو جنگ میں سب سے زیادہ تباہی پختونخواہ میں ہوئی تھی اور وہ سب سے غریب پیچھے چلا گیا تھا کیونکہ وہ جنگ کی وجہ سے تجارت بھی ختم ہو گئی جو پولیس تھی جو تحفظ دیتی لوگوں کو اتنے زیادہ کوئی سات سو پولیس والے شہید ہو گئے کہ وہ اپنی حفاظت کر رہے تھے لوگوں کی کیا کرتے ہیں لیکن مجھے جو سب سے بڑا اپنی حکومت پہ پختونخواہ کا فخر ہوا کہ دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ جدر جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخواہ کا صوبہ تھا دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک تو میری اب کوشش ہے کہ ہمارے جب پانچ سال پورے ہوں تو جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی زندگی بہتر ہو اور دوسرا جو ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان کی حفظ زندگی بھی اوپر اٹھا سکے تو اس کے لیے ہم نے کئی قدم اٹھائے ہیں لیکن آج میں سب سے پہلے بڑی خوشی سے آپ سب کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے سکردو کی کہ پہلے تو یہ ائرپورٹ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا سکردو کے لوگوں یہ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج بات یاد رکھنا وقت ثابت کرے گا کہ اس سکردو کے ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے سے جو آپ سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے والی ہے وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں میں نے نوجوانوں میں نے اس عمر میں تقریباً ساری دنیا کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہوئی ہیں آسٹریہ سوڈزلن ایفریقہ کے اندر سفاری پارک تقریباً ساری دنیا دیکھی ہوئی ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی لاکھوں کے اندر جو خوبصورت ہی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ہیں ابھی تک ابھی تک لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کا اس لیے آپ کو نہیں پتا لوگوں کو کیونکہ یہ آنا مشکل ہے لوگوں کو آنا پڑتا تھا باہر سے پہلے وہ اسلام آباد آئیں یا کراچی آئیں اور ادھر سے فلائٹ پکڑ کے سکر دوں اور پھر موسم خراب تو فلائٹ نہیں آئی بہت مشکل تھا آنا اب جو آپ کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا ہے میں پہلے پیشنگوئی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی جو اپنی چھٹیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں باہر گزارتے تھے اور جگہوں پہ خاص طور پہ جو یورپ انگلنڈ امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سب نے جب ان کو پتا چلا کہ ڈریکٹ فلائٹس آئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ کس تعداد کے اندر آپ سے باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی یہ سڑک ٹھیک ہونے سے اور یہ جو سڑک ہے میں نے تیس سال پہلے اس پہ سفر کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی خطبناک سڑک تھی لوگ جانے سے پہلے عزوین سولہ دسمبر کا دن سانیہ اے پی ایس پشاور کے شہدہ کی یاد میں منائی جاتا ہے اس دن ظالم دہشتگردوں نے پاکستان کے مستقبل کے میماروں پر حملہ کیا اس حملے میں زخمی ہونے والے طالب علم احمد عواز علاچی غرض سے برطانیہ میں مقیم ہیں وہ ایک ہونہار طالب علم ہیں جنہیں امن کے سفیر کے نام سے جانا جاتا ہے برمینگم میں نائٹی ٹونیوز کے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے احمد عواز نے سانیہ اے پی ایس کے حوالے سے یادیں تازہ کی اپنے دکھ کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں سات سال بلکل گزر چکے لیکن it doesn't feel that long every year has been a year of reflection this year the last few years since the attack and every year I think to myself میں یہی سوچنا ہوں کہ what are the things that I can do to make sure that these sort of things never happen again so اس حت سے آگیا جو ہے تو میں نے کئی پروجیکٹس کیے کئی کمپینز کیے میں نے تاکہ کوشش کر سکو کہ جن دو چو نوجوان ہیں پاکستانی نوجوان ہیں تو ان کو امپاور کر سکو اس کے علاوہ جو جتنے انٹرنیشنل ہی جو بچے ہیں تو ان کی ویل فیر کیلئے جو ہے تو کام کر سکو سیسینویل ڈیولپمنٹ گولز پر کام کر سکو جنرلی دنیا کو ایک بہتر جگہ منانے کی کوشش کر سکو تو وہ کمپینز میں نے سات سے کے بعد شروع کیے جو ابھی تک جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو میں نے پلائی پر بھی توجہ دی اس ساتھ سے کے بعد جس کے نتیجے میں مجھے Oxford University میں داخلہ ملا Oxford University میں جو ہے تو I've continued participating in a lot of different things just so we can I think and I think all of this sends a very important message کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے لیکن it's our decision to make whether we want to that attack to defeat us or whether we want to come forward from it and make sure that this never happens to anyone ever again تو میں نے جو ہے تو یہ عظم کہتا ہوتھ ہاتھ کے بعد کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ کسی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ نہ ہو اور اس کی اسی دیے جو ہے تو میں نے یہ کمپینز کی اس طرح کے جو پروجیکس کی ہیں اور میں نے جو ہے تو سارے نوجوانوں کو یہ ہدایت ہوگی میری کہ وہ بھی جو ہے تو اس طرح کا کھر کوئی حادثہ ہو تو اگر جو ایونٹ بھی ہو وہ زندگی میں تو وہ ہمیشہ جو ہے تو they take the root of an activist the root of a fighter rather than just giving in to the attack یہ بتایے گا کہ یونیورسٹی میں آپ ہیں اور باقی ممالک کے سٹوڈینٹس تو ہی آپ سے ملتے ہوں گے اور جب ان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ دہشی کردگا شکار ہو چکے ہیں تو آپ سے کیا کوسٹن کرتے ہیں جی، دانتر ہیパکستانین میں در صورتی ان Окسفرد یونین جو ہے جو 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 چیلیشہ جالسہ ساتھلیz اور بے آٹھا جو جہا تpeople انتظری جو ہدا پیٹ ایک پاکسٹانی جو دنیا بڑھر میں ش Single عبدük دنیا پڑھاری و معلوم ہے میں اسی وئی اور اسیوہ تک، اسی طرح سے تکیمیانوں کو ایکیترین کیا۔ اور اس بات کیا کہ ایکیترین کیا توے اسی طرح کیا لڑکہ چٹمائی۔ تو میرے نورجوانوں کو ہمیشہ یہی پہ خام رہتا ہے کہ آپ کو اپنے متعلق بھی انتیاب چٹم کو پہلے لہنی دیا ہے۔ لیکن جو انتہا پر سند ہے تو ایکیترین کو پیدا ہے کہ ایکیترین کیا کہتا ہے، بہترین کو پہلے پر کروں پہنچے میں بہترین کیا نہیں کرتا ہے۔ میں ہر مردت کرتا ہوں گے اور اسکرمیترین پر اندرہ کرتا ہوں گے اور اندرہ کرتے ہیں سکول کے لئے وہ بہترینیوں کے لئے اندرہ کرتا ہوں گے اور اندرہ کرتا ہوں گے مقامی اخبار نے اسمال ہیت کے علاقے میں فارنگ کے واقعے کو ادارہ معرف الاسلام حسینیہ سے منصوب کر دیا جس پر مسلم کمیونٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ادارہ کے ترجمان نے نہ صرف خبر کی پرزور تردید کی بلکہ حقائق سے اگاہ کرنے کے لئے پریس کانفرنس بھی کی تفصیلات بتا رہے ہیں عابد کازمی اپنی اس ریپورٹ میں برمنگم میں مقامی انگلیش اخبار کی جسارت سمال ہیت کے علاقے میں شوٹنگ کی خبر برمنگم کے ادارہ معرف اسلامی حسینیہ کے نام اور تصویر کے ساتھ منصوب کر دی اخبار کی غیر پیشہ ورانہ معتصوانہ حرکت پر مسلم کمیونٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ادارہ معرف اسلام برمنگم کے ترجمان علی محسن حاشمی نے خبر کی تردید کرتے ہوئے کمیونٹی کو حقائق سے اگاہ کرنے کے لئے پریس کانفرنس کی علی محسن حاشمی کا کہنا تھا کہ مقامی اخبار نے یہ خبر بریک کی تو اسی لمحے ہم نے ان کو شوٹنگ کے ساتھ مسجد کو جوڑنے کی مضمت کی جس پر مقامی اخبار کے چیف اڈیٹر نے معافی مانگی لیکن مسلم کمیونٹی کے درمیان اسی طرح تشویش پائی جاتی ہے علی محسن حاشمی کا کہنا تھا کہ پریس کانفرنس کا مقصد عوام الناس کو اگاہی دینا ہے کہ اس واقعے سے ہماری مسجد اور ہمارے ادارے کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی مسجد کے راستوں کو بند کیا گیا ہمارے روٹین کے پروگرام بھی اسی طرح جاری رہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں ہمارے پروگرام بھی اسی طرح جاری رہے ایک سوال کے جواب میں علی محسن حاشمی کا کہنا تھا کہ جہاں شوٹنگ ہوئی تھی اس جگہ چرچ بھی مجود ہے اور ایک پارک بھی ہے لیکن صرف مسجد کے نام کو اس کے ساتھ جوڑنا جانب دارانہ اور محتسبانہ رپورٹنگ کی بدترین مثال ہے جس کی جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے دوسری جانب تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام اور کمیونٹی رہنماوں نے مقامی انگلیش اخبار کی اس محتسبانہ رپورٹنگ کی سخت مزمت کرتے ہوئے اخبار کے عملے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کمیونٹی رہنماوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی حرکت کو ہر اپلیٹ فارم پر چیلنج کیا جائے گا عابد کاسمین نانٹی ٹو نیوز برمنگم ہماری پارٹی ہو رہی ہے کہ نام سے برمنگم کے مقامی ہال میں پوٹوہاری سٹیج ڈرامے نے شائکین کو مسکرانے پر مجبور کر دیا میوزک کے تڑکے نے ڈرامے کی رونک دوبالہ کر دی فنکاروں کے برجستہ جملوں جگت بازی سے حال قہکوں سے گونجتا رہا تفصیلات خواہ راجہ کی اس رپورٹ میں دیکھئے برمنگم کے مقامی ہال میں ہماری پارٹی ہو رہی ہے کے نام سے پوٹوہاری ڈرامے کائن نکات کیا گیا جس میں مشہور کامیڈین ہنی البیلا، صحاوت ناز، شہزادہ گفار، شہزادہ پپو اور دیگر نے اپنے فن کا حوب مظاہرہ کیا ٹرامہ دیکھنے سینکرو افراد حال میں امد آئے خواتین کی کثیر تعداد بھی ایونٹ سے محضوظ ہونے کے لیے حال میں موجود تھی انکاروں نے تنسو مزاہ کے ایک دوسرے پر خوب تیر برسائے چہروں پر نمدار ہونے والی ہشی کامیڈین کے بہترین فن کی گواہی تھی جبکہ مقامی سنگر آصف علی کے گانو نے اس محفل کو چار چاند لگا دیئے بہترین موسیقی نے نوجوانوں کو بنگڑے لالنے پر مجبور کر دیا موسیقی اس موقع پر برطانیہ کے ٹکٹاکرز نے اپنے حیالات کا اظہار کچھ یوں کیا ہم نے یہاں پر بہت چھ لگا ہم نے دراما دیکھا اتنا مزا ہے آج ہم لوگ برمنگام میں آئےug یاں پہ بہت اچھا شہو تھا بہت اچھے اکڈرس آئ levels Gör اس طرح کے مزاہیہ پروگرام تمام عمر کے افراد کے لئے ذہنی تفریق کا ذریعہ اور وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ زندگی کے نشیب و فراز میں الجے ذہن کو راحت کا سامام و یسر ہو سکے ہاور راجہ 92 نیوز برمینگم استنبول میں پندرہ سو سال پرانی مزد آیہ صوفیہ جہاں مختلف مزاہب کے زیر اثر رہی وہی اس تاریخی امارت میں کئی سلطنتوں اور کئی ادوار کے راست پوشیدہ ہیں لوگ اس حیران کن فن تعمیر کو دور دراز ممالک سے دیکھنے اور اپنے اپنے مزاہب کے مطابق عبارت کرنے آتے ہیں دیکھتے ہیں خواہ راجہ کی اس رپورٹ میں استنبول جس کا پرانا نام قسطنتونیا تھا ترکی کے شہروں میں تاریحی حیثیت رکھتا ہے اس شہر میں جہاں مختلف سلطنتوں نے حکومت کی وہی اس شہر میں پرانی امارتوں کو بھی منفرد مقام حاصل ہے ان امارتوں میں آیا صوفیہ سر فہرست ہے یہ امارت جس کو 532 اور 537 میں رومن سلطنت کے بادشاہ جسٹر سوول نے چرچ کے طور پر عیسائیوں کی عبادت کا کے لیے تعمیر کروایا اس وقت کا دنیا میں سب سے بڑا چرچ مانا جاتا تھا جو کہ بازتن تینی طرز تعمیر کا شاندار شاہکار تھا آیا صوفیہ ایک ہزار سال کی طویل مدل تک عیسائیوں کی عبادت کا رہی پھر وقت نے پلٹا کھایا اور قسطنطنیہ میں عثمانیہ سلطنت کا دور آتے ہی اس کو ہزار سال بعد مسجد میں تبدیل کر دیا گیا مسلمان دور آتے ہی اس امارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں اور تعمیر کو مزید نکھارا گیا پچاس سال تک اس امارت میں ازانیں گونجتی رہیں اور پھر انیس سو ٹرپن میں اس قدیم امارت کو میوزیم کا درجہ دے دیا گیا بہتر بہتر بھی کچھ تبدیلیاں اسانبول بہتر 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 بھی کی گئی دو ہزار بیس تک یہ عمارت میوزیم رہی اور اب حال ہی میں ترکی کے وزیراعظم طیب اردگان ایک دفعہ پھر مسجد کا درجہ دے دیا ہے آیا سوفیا میں جہاں مسلمان دنیا بر سے عقیدت پیش کرنے آتے ہیں وہیں یہ سائب بھی دنیا کے مختلف ممالک سے اس تاریخی عمارت کا دورہ کرنے میں شرف محسوس کرتے ہیں بات فن کی ہو یا پھر فن نے تعمیرات کی اور یا پھر بین الاقوامی سیاست کی سینکروں سال پہلے بننے والا یہ عظیم شاکار اپنے اندر زندگی کے بشمار نشیبوں پر آس سمائے آج بھی پوری شان و شوقت سے کھڑا ہے خاور راجہ 92 نیوز اسٹمبول ترک ارکنے پارلیمنٹ اور چیئرمن پاک ترک دوستی نے بھی 92 نیوز یوکے کو چار سال پورے ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے ان کا کہنا ہے 92 نیوز چینل نے ترکی میں جس طرح ان چار سالوں میں اپنا مقام بنایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آئیے دیکھتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا میں اپنے عزیز پاکستان کے 92 نیوز چینل کی سلگیرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں 92 نیوز چینل میرا لیے پاکستان سے رابطہ کی بہترین ذریعہ ہیں امریکہ میں پاکستانی صفی ڈاکٹر اصد مجید خان نے 92 نیوز یوکے کی چوتھی سالگیرہ پر مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ چار سال میں جس طرح 92 نیوز نے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اپنا کردار نبھایا وہ قابل تعریف ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں میں چینل نائنٹی ٹو کی انٹرنیشنل نیوز برادکاسٹنگ کے چار سال مکمل ہونے پر چینل کے مالکان کو چینل سے منسلک صحافی حضرات کو اور اس کے تمام سٹاف میمبرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پچھلے چار سال میں جس طرح سے چینل نائنٹی ٹو نے امریکہ پاکستان کے حوالے سے مصبت اور ذمہ دار رپورٹنگ کی ہے اور جس طرح سے پاکستان میں اور امریکہ میں دونوں جگہ پہ اس ریلیشنشپ میں دلچسپی رکھتے والے لوگوں کو حالات سے اور واقعات سے فیکچولی آگاہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ واقعی قابل تحسین ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ایک آزاد اور ذمہ دار صحافت جو ہے وہ اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور اس حوالے سے نائنٹی ٹو چینل نے امریکہ پاکستان تعلقات کے کانٹیکس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ نائنٹی ٹو چینل جو ہے وہ اپنی اس روایت کو قائم رکھے گا اور امریکہ پاکستان کے تعلقات کے فروغ اور استحقام کے لیے کوشہ رہے گا امریکہ میں پاکستان کے دو ممتاز شہرہ خالد مسود اور عباس تابش کے عزاز میں محفل مشارعہ کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی مشارعہ سے حاصل ہونے والی آمدنی رفاہی کاموں پر خرچ کی جائے گی شیر سخن سے سجی تقریب کا حوال بتا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے خورم شہزاد اپنی اس ریپورٹ میں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی اپنے ملک کی ثقافت اور زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ہر تہوار کو شیان شان طریقے سے منانا اور نئی نسل کو اپنی ثقافت سے روشناس کروا کر دیارے غیر میں پاکستان کا نام روشن رکھنا پاکستانی کمیونٹی کی پہلی ترجیح ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پاکستان سے آنے والے دو ممتاز شورا خالد مسود اور عباس سابش کے عزاز میں ریاست ورجینیا میں شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر خوبصورت محفل مشہرہ بھی سجائی گئی جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی خواتین و حضرات نے نام ورشورا کے کلام سے بھرپور لطف اٹھایا خالد مسود نے اپنی مزاہیہ شاعری سے محفل کو کشت زافران بنائے رکھا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا میں نے اس کے اس نے میرے عبے کو بھولپو لکھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور اس سے شادی جان لے گا ہو سکتی ہے اس سے شادی جان لے گا ہو سکتی ہے چھنی بار وہ پھر بیوہ ہو سکتی ہے عباس تابش کے مخصوص لہجے میں شاعری نے محفل کی رونک دبالا کر دی شرکہ محفل نے شاندار کلام پیش کرنے پر دونوں شورا کرام کو بھرپور داد سے نوازا تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے میں تیرے ساتھ پھیروں اور مجھے ہوا نہ لگے تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں دعا کرو کہ مجھے کوئی بددعا نہ لگے اکنرلیف امریکی مسلمانوں کا سب سے بڑا رفاہی ادارہ ہے جو کہ ہر موقع پر فلاحی انسانیت میں پیش پیش رہتا ہے اس ادارے سے منسل کارکن جذبہ خدمت انسانیت سے سرشار اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں مذہب اور ذات سے بالاتر ہو کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں محفل مشہرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی امریکہ کے ساتھ ریاستوں میں ہونے والی ناگہانی آفات کے متاثرین کی دوبارہ آبادکاری کے لیے خرچ کی جائے گی اس موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے اکنرلیف کے اداروں اور اشورہ کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا بڑا اچھا لگتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ زبان کے حوالے سے جب یہ لوگ پاکستان سے جڑے ہوئے جو ہیں یہ یہاں پہ آکے اردو سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس قسم پر فنکشن ریج کر رہے ہیں یہ داد ان کو دینی چاہیے کہ انہوں نے یہاں کے رہنے والوں اور پاکستان کا جو اردو کے ذریعے ایک رشتہ ہے وہ آپ اس میں کائم لوگ اردو کے اتنے دیوانے ہیں کہ وہ تمام یہاں پہ جمع ہیں یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ امریکہ کے اندر بھی پاکستان کا کلچر پاکستان کا ماحول اور پاکستان شاعری کو کتنا پیار کرتے ہیں یہ مشاعرہ جو ہے یہ ہماری تہذیبی سرگرمی ہے اور اس تہذیبی سرگرمی کو آگے بڑھانے کے لیے اکنا نے یہ انتظام کیا ہے تو میں شکل گزار ہوں اکنا کا کہ انہوں نے مجھے اس کا حصہ بنایا اکنا ریلیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر فلاہی کام میں مشغول ہے اور یہاں پہ معاجرین بھی آتے ہیں دنیا کے مختلف مسلم مالک سے ان کی سپورٹ کے لیے آج کا پروگرام ہے اور پھر خصوصا جو چند دن پہلے دو دن پہلے ٹارنیڈو آیا ٹینسی میں تو اس کے لیے بھی ہم پن ریزنگ کر رہے ہیں امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر رنگ و نسل اور ہر مذہب کے لوگ آباد ہیں دیگر اقوام کے مقابل اپنی ثقافت اور زبان کو زندہ رکھنا یقیناً ایک بہترین کام ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بلا شبہ اس میں کامیاب ہیں خورم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز واشنگٹن ڈی سی